بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی تیاری کیسے شروع کریں اور نوٹس کیسے بنائیں اور ریویجن کیسے کریں اور اس طرح کے جو بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کے بہت سارے طریقیں کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ کم پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ بچپن سے اچھی کتابیں پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں ان کی انگلیش بہت اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ان کو تھوڑی سی زیادہ میند کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے سی ایس ایس کی تیاری کیسے کی میں نے غلام ساکھان یونیورسٹی سے جب انجنیرنگ کر کے نکلا تو میں کوئی بہت زیادہ تیاری نہیں کر سکا اور میں نے ایک تو پلیسنسی میں امتحان دیئے میرے والد صاحب نے بھی کہا بس دیسمبر میں امتحان ہے میں کوئی آگسٹ میں نکل کے آیا تھا واپس گھر میں اور دو تین مہینے کی تیاری کر کے میں نے امتحان دیا اور میں انگلیش کے پیپر میں فیل ہو گیا اور باقی پیپرز میں بھی میرے بہت کم نمبر ہے اس کے بعد میں نے پورا سال ایک سٹریٹیجی بنائی میں نے پہلے سی ایس ایس کے جو آفسرز پاس ہو چکے ہوئے تھے ان سے ملنے کی کوشش کی میں ایکیڈمیز میں گیا ایکیڈمیز میں میں نے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے اور پھر میرے جو ٹیچر تھے وہ ڈاکٹر لیاکت نیازی صاحب تھے وہ ٹاپر تھے اپنے بیچ کے پھر میں ان کے پاس جانا شروع ہوا اور اس طرح میں نے ایکیڈمیز میں جا کے اور کچھ اچھے ٹیچرز کے پاس جا کے پہلے گیدر کیا کہ تیاری کرنی کیسے ہے اور پھر اس کا طریقہ کار میں نے یہ بنایا کہ سب سے پہلے تو آپ جو سیلیبس ہیں سی ایس ایس کے سیلیبس کو اٹھا لیں اور اگر پی ایم ایس کا ہے تو پی ایم ایس کے سیلیبس کو اٹھا لیں سیلیبس کو اٹھا کے پہلے تیار کر لیں کہ آپ نے کتابیں کون سی ہیں مٹیریل کون سا ہے جس سے تیاری کرنی ہے اب تو بہت آسان ہو گیا ہے جو ہر ٹاپک کے اوپر ہر سبجیکٹ کے اوپر جو بیسٹ بکس ہیں وہ میں نے کمپائل کر لی ہیں اور وہ میں آپ کو اسی یوٹیوب کے لنک کے نیچے دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو جو بیسٹ بکس کے نام ہیں وہ مل جائیں گے اور وہ بیسٹ بکس اکثر آن لائن بھی اویلیبل ہوتی ہیں ورنہ آپ اردو بزار جا کے ہیں کہیں پہ بھی جا کے وہ کتابیں سیکنڈ اینڈ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس مٹیریل آج ہے جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے یہ تو ہو گیا ایک کائنڈ آف مٹیریل جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے آج کل کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ آپ پرانی ہوتی جا رہی ہیں اور ہر فیلڈ کے اندر ریسرچ اتنی زیادہ ایزیلی ایویلیبل ہے ہمارے دوہزار چار پانچ میں تو اس طرح سے گوگل کے اوپر کوئی سکولر اور یہ اس طرح کے ریسرچ آرٹیکلز ایزیلی ملتے نہیں تھے تو اب آپ کے لیے سب سے احسان جو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک یہ مٹیریل ہوگا آپ کا کتاب ہوگا دوسرا مٹیریل جو ہے وہ آپ گوگل کے اوپر جائیں گوگل ڈاٹ کام کے اوپر لکھیں سکولر ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام سکولر تو آپ کو جو دنیا کی تمام ریسرچ چل رہی ہے اس کے اندر ایکسس مل جائیں گے اور جو بھی ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہوگا وہ آپ ٹاپک وہاں پر لکھیں اس کے اوپر جو لیٹسٹ ایک ایڈائمک یا سکولرلی آرٹیکل ہے آپ اس کو بھی تیاری کے لیے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں اور یہ آپ ساری چیزیں تیار کر کے یہاں پر رکھیں آپ پاس سارا مٹیریل کی کتابوں کا اکٹھا ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا طریقہ کی یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس پیپرز اٹھا کے لیے ہیں یہ بھی آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں ہر قسم کی کی جو ہے وہ اس کو پرنٹ کرتی رہتی ہے آپ پاس پیپرز اٹھا کے لیے ہیں اور پاس پیپرز کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بکس کی تیاری کرتے رہیں تو آپ کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے سوالات کہاں سے آرہے ہیں کون سے کیا چیز کہاں سے آرہے ہیں اور اس ساری چیز کو آپ تھوڑا سا آرگنیز کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اکیڈمیز میں ضرور چلے جائیں تاکہ آپ کو لیٹس پتہ چل جائے کہ ٹرینٹس کیا چل رہے ہیں آج کل کون سا سبجیکٹ اچھا جال رہا ہے کون سا سبجیکٹ اچھا نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد تیاری کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو جو بیسٹ بکس ہیں ان کی ایک جنرل ریڈنگ دینا شروع کر دیں جنرل ریڈنگ دیتے وقت اگر آپ کو ایزلی سمجھ آتا ہے ویلنگ گوڈ اگر نہیں سمجھ آتا ہے تو آپ گوگل پہ چلے جائیں اس ٹاپک کے بارے میں لکھیں اور بے شک کوئی سمپل سا ویکی پیڈیا پہ بھی آرٹیکل آتا ہے تو اس کو پڑھ لیں اور اس کو پڑھتے وقت اگر اس میں آپ کو لنکس کے اندر لنکس پہ جانا پڑتا ہے فار اگزامپل آپ تغلق کو پڑھ رہے ہیں تغلق کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ لودیز بھی تھے اور خلجیز بھی تھے جن کے بارے میں پڑھنا ہے تو ان کو بھی کلک کریں اور اس سے آپ کوئی جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں چال کیا کہا رہی ہیں اس طرح آپ ایک دفعہ گو تھو دے دیں یہ گو تھو والا کام جو ہے بارہ سبجٹس ہیں اور ہر سبجٹ کو آپ کم از کم ایک ایک ہفتہ ضرور دیں تو بارہ ہفتے تو آپ کے صرف اس چیز میں لگ جائیں گے جب آپ کوکلی گو تھو کر دیں گے ان تمام مٹیریل کے اوپر کے کون کون سا مٹیریل پڑھا ہے اور اس کو پر ریسرچ آرٹیکلز ورہ کیا پڑھے ہوئے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ سی ایس ایس کے پاس پیپرز اٹھائیں گے اور آپ لسٹ آف ٹاپکس بنا لیں گے جیسے میں نے پاکستان فیرز کے اندر مجھے پتا تھا کہ ٹوٹل سکسٹی ہیں سیونٹی ٹاپکس منتے ہیں اسلامیات کے اندر ٹوٹل فارٹی ٹاپکس پڑھتے ہیں اور وہ ٹاپکس بھی آپ کو ایزیلی پاس پیپرز کو اگر آپ اسے دس سال کے پاس پیپرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 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 ریکارنٹ ٹیمز ہیں جو آ رہی ہیں آپ ان پاس پیپرز کو اٹھا لیں گے اور پھر آپ اپنی جو نوٹ شیٹر ہیں جس کے اوپر آپ نے ایکچولی نوٹس بنانے وہ آپ کھول لیں بات اب ایک فائل بنا لیں ایک ریجسٹر بنا لیں کچھ بھی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب تیار کر رہے ہو ایک ٹاپک آپ تیار کرنا چاہتے ہیں قادیاظم کے چودہ نقاط تو آپ نے اس کے اوپر پہلے بہترین میٹیریل پڑھ لیا اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ آرٹیکل پڑھ لیا اب آپ ایک پیپر کے اوپر وہ سارے جانڈ ڈاؤن کر لیں جو آپ نے پوائنٹس لکھے ہیں جب آپ پوائنٹس جانڈ ڈاؤن کر رہے ہوں گے تو آپ نے پانچ چیزیں ضرور یاد رکھنی ہے آپ نے ضرور یہ لکھنا ہے کہ کم کتابوں سے آپ نے تیاری کی ہے بکس کے ریفرنسز کوٹیشنز کے ریفرنسز ہسٹوریکل ریفرنسز کچھ ڈیٹس یہ آپ نے ضرور دینی ہے اور اگر کوئی لیٹس ریسرچ اس کو اوپر اویلیبل ہے تو وہ آپ نے ضرور دینی ہے یہ پانچ چیزیں آپ کا دینا بہت ضروری ہے اور اسی کو یاد کرنا پڑتا ہے اسی کے لیے میرا ایک اور لکچر ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چیزیں یاد کیسے کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں وہ وہاں سے یاد کر لیں یہاں سے مٹیریل لے لیے اور اس کو آپ ایک پیپر کے اوپر لکھنا شروع کر دیں جب بھی آپ ایک ٹاپک تیار کریں گے تو ایک صفحے کے اوپر آپ نے 20 کے قریب پوائنٹس ہی لکھنے ہیں زیادہ نہیں لکھنے کیونکہ آپ کا یہ 30 منٹس کا 35 منٹ آپ کو ملتے ہیں ایک سوال کرنے کے لیے اور اس میں 20 منٹس کا سوال ہوتا ہے تو آپ 20 سے زیادہ پوائنٹس لکھی نہیں سکتے تو اگر آپ 100 کتابیں پڑھ لیں گے اور آپ پیپر میں لکھ نہیں سکیں گے تو آپ کا اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس لیے آپ اس کے 20 جو موسٹ امپورٹنٹ لیٹسٹ اس کے اوپر آپ کو جو مٹیرل میں ملا ہے جس میں بکس ریفرنسز وارہ سارے چیزیں موجود ہیں وہ آپ ایک صفحے پر لکھ لیں اور وہ آپ کو ایک صفحہ تیار ہو جائے گا ایک ٹاپک کا اور یوں آپ کے پاکستان فیر کے اگر 50-60 ٹاپکس ہیں تو 50-60 صفحے تیار ہو جائیں گے اسی طرح آپ کے سوسیالوجی کے اگر کوئی 30 ٹاپکس ہیں وہ تیار ہو جائیں گے ایوریج اون ایوریج اوپشنل جو سبجیکس ہوتے ہیں ان کے 30-40 ٹاپکس ہوتے ہیں ایک اپلسری جو ہوتے ہیں ان کے 50-60 ٹاپکس ہوتے ہیں یوں آپ کے یہ سارے ٹاپکس تیار ہو گئے اور اس کے اوپر بھی آپ 3-4 مہینے لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے 2-3 مہینے پہلے انیشل ریڈنگ میں لگ گئے 3-4 مہینے آپ کے ان ٹاپکس کے تیاری پہ لگ گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پاس پیپرز اٹیمٹ کرنا شروع کر دینے اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ فر ایسا پبلک ایڈنسٹریشن آپ کا سبجیکٹ ہے آپ پبلک ایڈنسٹریشن کا 2014 کا پیپر اٹھائیں اور ساری چیزیں پہلے سے آپ ریوائز کر چکے ہوئے اپنا وہ صفحہ جس کے پر آپ نے نوٹس لکھے ہوئے وہ پڑھ چکے ہوئے سب کچھ آپ ریوائز بھی کر چکے ہوئے ان کو الہذا رکھ دیں اور پھر تین گھنٹے میں بیٹھ کے وہ پیپر اپنا سالف کریں تین گھنٹے کے اندر آپ وہ پیپر سالف کریں اور سالف کرنے کے بعد وہ پیپر آپ لے کے جائیں کسی ٹیچر کے پاس اور اس سے چیک کر آ لیں اگر تو وہ ٹیچر آپ کو 60% سے اوپر نمبر دے رہا ہے کسی سوال میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیاڑی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اور اگر وہ پیپر میں آپ کو فیل کر رہا ہے تو داری بات ہے آپ فیل ہو رہے ہیں اور اگر آپ کی 80% مارکس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ ٹاپک اور وہ سبجیکٹ تیار ہو گیا اور اب اگر آپ سی ایس ایس کے پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو پھر 60% مارکس مل جائیں گے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سی ایس ایس کے پیپر میں اگر آپ بیسٹ پرفارم بھی کریں گے تو آپ کو 65% 60% ہی مارکس ملتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ گو ٹا فون کی چیکنگ ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا نوٹس بنانے کا کتابیں پڑھنے کا طریقہ میں تو یہ کرتا تھا کہ میں ایک دن کے اندر کم از کم دو سے تین پاس پیپر ضرور اٹیمٹ کرتا تھا صبح نو بجے سے لے کے بارہ مجھے تک ایک پیپر اٹیمٹ کیا پھر دو بجے سے پانچ بجے تک دوسرا پیپر اٹیمٹ کیا اور پھر رات کو بیٹھ کے تیسرا پیپر اٹیمٹ کیا اور آخری سی ایس ایس کے ایک مہینے سے ایک مہینہ پہلے یعنی دو مہینے پہلے تو میں صرف پاس پیپر اٹیمٹ کرتا تھا اور جا کے بار بار دکھاتا تھا اور پاس پیپر اٹیمٹ کرنی کے وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا ورنہ لڑکوں کو یہ ہوتا ہے بچے جب بھی جاتے ہیں سی ایس ایس کے امتحان میں تو ان کو پہلے پیپر کے بعد انگلیوں میں دل دونا شروع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں تھک گئے مسئلز نہیں بنے ہوئے تو آپ اگر بار بار یہ لکھیں کہ دن میں تین تین دفعہ پیپر اٹیمٹ کریں گے تو آپ کو برین بھی ریڈیلی اویلیبل کر دے گا ہر چیز اور آپ کا ہاتھ بھی چلنا شروع ہو جائے گا یہ تو ہوگی آپ کی ایکشل تیاری جو آپ نے کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ جو پیپر میں بیٹھ کے آپ کو کیا کیا سکلز ہیں پیپر کے اندر سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کی ٹائم منجمنٹ پڑی ٹھیک ہو اور ٹائم منجمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے 30 تو 35 منٹ سوال کو دینے ہیں یہ پہلے سے آپ کا تیار ہوگا ابجیکٹیف سب سے پہلے آپ کو وہ دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہیں ایم سی کیوز یہ آپ اٹیمٹ کر لیں ان کو آپ پندہ منٹ سے زیادہ ٹائم مت لگائیں نہ چیٹنگ کرنے کا سوچیں نہ کوئی چیٹنگ کریں گے تو آپ کو صحیح بتائے گا لوگ جان موچ کہ آپ کو غلط بتانا شروع کریں گے مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے پیپر میں بھی ایک دو لڑکوں نے ایک دوسرے سے پوچھا اور جب باہر دا کے دیکھا تو دونوں گلت لکھے آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں تو بہت خوش ہوا کہ چلو میرا کام ہوتا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا انگلیش کے پیپر کے اندر کئی برکے کے اندر بچاری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی اور پیپر پڑا تیاری کی نہیں ہوئی تھی اور پیپر میں ہی رونا شروع ہو گئی اور انگلیش کا پیپر جو سب سے پہلا پیپر ہوتا ہے تو وہ بڑا بہترین ہوتا ہے اور لاہور میں جب ہم تھے تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی دیار کیا چبل پیپر آگیا ہے کیا پیپر چبل آگیا ہے اور میرے دوست جو کے پیپر میں امتحان دے رہے تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم بھی جب پیپر سٹارٹ ہوا تو ہمیں بھی آوازیں ہیں کہ پیپر چبل دے تو وہ پشتوں میں بھی وہی کہہ رہے تھے کیونکہ یہ تیاری کی نہیں ہوتی پیپر میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے پیپر بڑا جیب آگیا ہے اس لیے پریکٹس آف تے پیپر ہے بہترین کہ آپ نے پیپر لکھنے کی کیا تیاری ہے آپ کی پہلی نائم میریجمنٹ ہے اور وہ آپ تب ہی کریں گے آپ پریکٹس کریں گے نمبر دو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے ہینڈ رائٹنگ کے پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہینڈ رائٹنگ ہے ہینڈ رائٹنگ ہے آپ کی لکھائی اچھی ہو رہی ہے پہلے کوئشن سے لے کے آخری کوئشن تک آپ کا مٹیریل ٹھیک ہونا چاہیے یہ جو ہے نا کہ آپ شروع میں اچھا لکھیں اینڈ میں کیڑے مارنا شروع کر دیں گے بہت برا امپریشن پڑتا ہے صرف بلو اور بلیک کچھ لوگ پنک مارکر بھی لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ پھر لکھ تو سکتے نہیں آپ کریں گے تو آپ کو پیپر میں وہ فیل کر دیں گے تو آپ کو صرف یہ دو کلرز اللہ ہوتے ہیں یہ دوسری چیز ہو گئی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر قویشن کے اوپر تقریباً سات سے آٹھ جو آپٹیمم ہے نا وہ آپ سات سے آٹھ سائٹس آپ نے لکھنی ہوتی ہے یعنی کہ ایک سائٹ ایک پیپر کی ایک سائٹ دوسری سائٹ اس طرح آپ سات سے آٹھ سائٹس لکھنے کی آپ کی پریکٹس اور سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس کی لیندھ بھی ٹھیک ہو اور اس کی کانٹنٹ بھی ٹھیک ہو اور کالٹی بھی ٹھیک ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانٹنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ لکھیں گے اچھا کانٹنٹ لکھیں گے اور زیادہ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ نمبر آئیں گے تاکہ کوئی چیز آپ کی مس نہ ہو جائے ہر پیپر کے اندر انیلیسز آپ نے بہت ضروری دینا ہے وہ آپ کا انیلیسز جاننا چاہتے ہیں لیکن انیلیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انیلیسز بداؤ سبسنس دے رہے ہوں کہ میں اپنے تجزیہ لکھنا شروع ہو جاؤں ایک لڑکے وہ سوال آئے تھے کہ آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اگلے بیس سال میں کہاں پر ہوگا اب اس میں وہ پوچھنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ ویشن 2030 کے بارے میں آپ بتائیں آپ نے جو تیاری کی ہوئے تو آپ اس کا منسٹر پلاننگ کا جو ویشن ہے وہ بتائیں یا پرائم گورنمنٹ کا جو ویشن ہے وہ بتائیں تو لڑکے نے لکھ دیا کہ بیس سال بعد میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہاں پر جنگ ہو رہی ہوگی اور ایٹمی دھماکے ہو چکے ہوں گے اور یہاں پر اسلامباد اور لاہور کا تو یہ حال ہوگا جیسے کبھی یہاں پر کوئی شہری عباد نہیں ہوگا اور پتہ نہیں امام مہتی کا ظہور ہو چکا ہوگا تو اس طرح کی باتیں اگر آپ پیپر میں لکھیں گے تو یہ تو آپ کا تجزیہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تو کوئی پیپر کے پونٹ او یو سے نہیں تو آپ نے پیپر کے پونٹ او یو سے اپنا انیلیسز لکھنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طور پر ہی اپنی بانگیاں مارنے شروع کر دیں تو یہ آپ کا تو یہ بسکلی یہ آپ کی تیاری ہوگی ساتھ ریویجن بھی میں نے آپ کو بتا دی ساتھ آپ کو پیپر میں اٹیپٹ کرنے کی چیز بتا دی چوتھی چیز جو میں آپ کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی پاس نہیں ہو سکتا سی ایس ایس کے پیپر میں جب تک وہ بار بار اس کی پریکٹس نہ کرے پاس پیپرز اٹیپٹ نہ کرے پاس پیپرز اٹیپٹ کرنے کے بعد بار بار جا کے ٹیچرز کو دکھائے دکھانے کے بعد ریوانٹ اپنے آپ کو ارزیں کریں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ تیمہیں یہ چیز میں یہ نہیں ہیں تو وہ ایس کی ایس چیزیں جو آپ نے ایس اپنی اُریجنلítیji بنایے جو آپ کی ایک اک سفہ ransomぎ ہے آپ کی ہے سوال کی اس کے اندر ایڈ کریں کہ میں یہ اے بھی چیز ڈالی ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے کے اس سرکل میں سے نہیں گزر رہے جس کے سائیکل سے گزرنا ہے اپنے آپ کو اوزریں اس کی پیپرز ساتھیح کر رہے ہیں یہ آپ کو بار بار اس سائیکل میں سے گزرنا بہت ضروری ہے اس کیسز کے بارے میں آپ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تو میں نے آپ کو پرفیکشن بتائی ہے اس میں سے آپ تھوڑا باغ بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پیپر کی تیاری مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنی ویریڈ بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بچارے کہیں بہت دور دراز کے علاقوں سے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اچھے موڈ میں تیاری شروع کریں یہ ایک ریسرچ آ چکی ہوئے ہیں کئی ریسرچز آ چکی ہوئے ہیں کہ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ زیادہ امبائمد کر سکتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے جائیں اگر آپ برے موڈ میں ہوں گے تو آپ کا دماغ بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوگا کہ پیچھے میری فلان لڑائی چل رہی ہے فلان ایشو چل رہا ہے میرا موبائل بجرہ نہیں ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے آرام سے بیٹھیں تھوڑا سا میڈیٹیٹ کریں دروچری پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ پر ایک ٹاپک کے اوپر دو گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹہ لگا کے وہ ٹاپک تیار کر کے اٹھیں پھر اس سے پہلے نہیں اٹھنا ڈسٹریکشنز کو دور کریں یہ ساری گیم جو ہے وہ ڈسپلن کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشنز سے کتنا دور رکھتے ہیں جتنا آپ ڈسٹریکشنز کے اندر آتے جائیں گے آپ کی لائف مشکل ہوتی جائے گی اور پھر آپ کے لیے یہ کرنا بہت دن بہ دن آپ کے لیے چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جائیں گے انگلیش کے لیے میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ انگلیش کی تیاری دو قسم کی ایک انگلیش ایسے کی تیاری ہوتی ہے اور ایک تیاری ہوتی ہے انگلیش پریسے کی انگلیش ایسے کی جو تیاری کرنی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ تھرٹی کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ٹاپکس ہیں وہ ان کی تیاری شروع کریں اور ان پر پورا مٹیئر بھی کریں ان پر پڑھائی کریں ان پر اس پر لیٹرسیر ڈھونڈے ہیں اس پر سوشیالوجی کا کہتی ہے اس پر ہسٹری کا کہتا ہے اس پر ریلیجز پرسپیکٹیف کیا ہے ایکنومک پرسپیکٹیف کیا ہے سیکھولوجی اس ٹاپک پر کیا کہتی ہے ایک کمپلیٹ آپ وہ ٹاپک تیار کریں اور اس طرح کے تھرٹی ٹاپکس تیار کریں ان کو بھی اٹیمٹ کریں اچھے انگلیش کی ٹیچر سے چیک کریں اور پھر آپ پر کریں اور یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی گرامر بلکل ٹھیک ہے ٹینسز بلکل ٹھیک ہیں وکیبلری ان کی ٹھیک ہے ان کو ایسے کا سٹرکچر پتا ہے تو پھر وہ یہ کریں جن کو یہ نہیں بتا تو وہ بغیر ٹیوشن کر کے امتحان دینے جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیوشن لینا شروع کر دیں انگلیش کی اور کسی ٹیچر سے تیاری کر لیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن بھیجا ساتھ ٹیچر بھی بھیجائے تو آپ ٹیچر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اکیڈمیز کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا یہ ہوتا ہے بھئی آپ اپنی جائیں اپنی تیاری کریں اچھا انٹریکشن کریں ٹیچر کے ساتھ سیکھیں اور اپنے آپ کو امپروف کریں اور پھر سی ایس ایس کے امتحان کے لیے میں یہ بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سی ایس ایس کے امتحان کے ساتھ ساتھ پی سی ایس کا بھی امتحان دیں آپ آئی ایس آئی کا انٹیلیجنس کا اسسٹنٹ ڈیریکٹرز کا انکم ٹیکس آفیسز کا جو امتحان آ رہا ہوتا ہے وہ آپ اس میں سے گزریں تاکہ آپ کی بار بار یہ جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کا آج ہے ورنہ پیپر کے اندر آپ کانفیڈنس لوس کر جاتے ہیں آخری بات میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پیپر کے دوران آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ دماغ بہت ازر چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو پرابر ہائیڈریٹڈ ہونا چاہیے بہتر ہی ہے کہ پانی کی بوتل لے جائیں اور آپ کا گلوکوز لیول ٹھیک ہونا چاہیے بہتر ہی ہے کہ آپ کو چوکلیٹ ساتھ لے جائیں یا جو لنچ بریک ہوتی ہے اس کے اندر ضرور کچھ کھا پی لیں تاکہ آپ کا جو انرڈی لیول ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن اگر آپ کا انرڈی لیول یا ہائیڈریشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کا دماغ فنکشن سلو کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ بار بار ہی کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا مجھے تو پیپر میں یاد نہیں رہا اس کی بدہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں جو ہے نہ وہاں بھول جاتے ہوتے ہیں آپ کی ہائیڈریشن ہی ہوتی اور آپ کے لیے پھر مسئلہ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑی سی ٹپس این ٹرکس تھی ہیں اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا بیسے تو آپ تیاری کر رہے ہوں گے بہت سارا مٹیریل آویلیبل ہے آن لائن لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے تیاری کریں تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت شکریہ